لیکن جن کے پاس پیسے تھے وہ پیسے دے رہے تھے جن کے پاس کچھ نہیں وہ سبحان اللہ بولیں پیسے سے زیادہ ان کو انشاءاللہ سواب ملے گا چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے ہاتھ سے نابالی بچوں کے ہاتھ سے نظرانہ بھیجتے ہیں اسٹیج کے اوپر اور شریعت میں اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے کہ کوئی نابالی بچہ مال کو ہیبا نہیں کر سکتا ہے نظرانہ نہیں دے سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ دھیان لکھیں کہ آپ چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے پیسے اسٹیج پنے بھیجوائیں یہ شریعت کے نزدیک درست نہیں ہے آپ کسی مستی سے استفتہ کر لینا یا رابطہ کر لینا کیونکہ نابالی جو ہوتا ہے ملکیت اس کے اندر کچھ بھی ہو لیکن وہ اپنے مال کو کسی کو نہیں دے سکتا نہ تو ہی بات کر سکتا ہے بہر کہ محمد شریف فروز حشمدی صاحب پڑھ لیتے کلام علی امام سب سے جو بہتر شیر لگا وہ یہ تھا کہ جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے جانو دل ہوش و خیرت سب سے بہتر اگر آپ شیر کو سمجھیں گے نا تو آپ وہی پر مچلیں گے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں نا وہی پر آپ مچل جائیں گے کہ آلہ حضرت نے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے جس طریقے سے نبی کی ناد لکھی ہے نہ کوئی عاشق اپنے معشوق کی تعریف نہیں کر سکتا کوئی محبوب اپنے محبوبہ کی تعریف نہیں کر سکتا کوئی دوست اپنے دوست کی تعریف نہیں کر سکتا جس طریقے سے یا تو حضرت عسان بن صاحبت رضی اللہ تعالی نے لکھا تھا اس کے بعد اگر کسی نے نبی کی تعریف میں ناد لکھی ہے تو وہ برعیلی کے تاجدار ہیں برعیلی کے تاجدار جب حج کرنے کے لئے گئے تو ہندوستان کترہ ملکے نہیں دیکھا بلکہ پارید پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبہ کا کعبہ دیکھو برعیلی کے تاجدار جب مدینہ میں پہنچے تو کہا غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میرے آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو برعیلی کے تاجدار نے اعلیٰ آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کی تعریف کی اس قدر تعریف کی کہ جب مدینہ میں پہنچے تب کہا بھینی سوہانی صبح میں تھندک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوایے کدھر کی ہے جب وہاں کے ہواوں کی خوشبو پائی تو برعیلی کے تاجدار نے لکھا اور وہاں کے موت کے بارے میں لکھا کہ تیبہ سے تھنڈے مر کے چلے جاؤں آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زاہدو مکہ نہیں کی جانچ جہاں خیر و شر کی ہے آکچھ سنا دے عشق کے بولوں میں یا رضا مشتاب طبع لذت سوزے جگر کی ہے یہ برعیلی کے تاجدار ہے امام احمد رضا خان جب قرآن کو پہا چودہ سو سال کے بعد اور قرآن کو پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر یا آپ کو یاسیر کہتا ہوں تو اب تاہہ بھی آپ ہیں اگر آپ کو تاہہ کہتا ہوں تو مضمل بھی آپ ہیں اگر آپ کو مضمل کہتا ہوں تو مدسر بھی آپ ہیں اگر آپ کو انہ تو انہ کہتا ہوں تو کوسر بھی آپ ہیں تب بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابش ہیں اے جان جانے جانے تجلہ کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور جب یہ کلام پہنچا پیر مہر علی شاہ کے پوتے پیر نصیر الدین نصیر کے پاس تو پیر نصیر الدین نصیر نے کہا حامد کہوں کی حامدِ یقتہ کہوں تجھے بندہ کہوں کی بندے مولا کہوں تجھے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیئے کھو چکے حواظ میرے کریم تو ہی بتا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے یہ بریلی کے تاجدار ہیں جنہوں نے نبی کے ایک باتوں پر نات کے مصرے میں ڈھالا نات کے مصرے میں لکھا جب دینے کی باری آئی تب کہا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جب شفاعت کی باری آئی تب لکھا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دن نکل جانے کی جائیں آہاکین آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لئے دریہ بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لئے اور ہش تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور جب نبی کے بارگاہ میں حاضری کی باری آئی تو کس طریقے سے گزارش کیا کس طریقے سے رکوشت کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تب وہاں پر کھڑے ہو کر کے لکھا وہاں پر کھڑے ہو کر کے لکھا یا رسول اللہ علیہ السلام اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کی نورے باری حجام میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ میں رہے کب سے نقام نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت شہدادِ حضور مدنی میاں اولادِ غوثِ آزم نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء کرام سعاداتِ کرام ہمارے بیج میں تشریف لا چکے ہیں آپ سب ہی حضرات تشریف رکھیں اور اپنی سر کی آنکھوں سے مقدس تیاروں کی زیارت فرمائیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جوکہ دونوں اشخاص جو ہمارے بیچ میں سعادات کرام بیٹھے ہوئی ہیں اور شاید آپ کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہو کہ جب ایک جھرمت ہے سعادات کرام کا اور اس میں بالخصوص کشہ ساتھ شریف کی شخصیتیں ہیں جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اس کے بعد گردو پیر صاحب کی بلا سید واجہ علی جیلانی صاحب کی بلا یہ عظیم شخصیات ہیں اور ان کے بیچ میں بیٹھنا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے برکتیں حاصل کرنا یہ بڑے قسمت والوں کی بات ہوتی ہے اچھی اچھوں کوئی موقع نہیں ہوتا میں کہہ رہا تھا کہ بہادری کے قصیدیں سنا کے آئے ہیں اب آپ سنیئے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج آنے والے مہمان کوئی سنداز میں سننا ہے نا کہ یہاں سے جانے کے بعد حضور سید حمزہ میاں صاحب قبلہ جب اب گجرات جائیں احمد آباد جائیں تو راستے میں یہ محسوس کرتے جائیں یہ سوچتے جائیں کہ ہندوستان کے راجستان کے جہالت کے ریگستان میں ہم نے عدبیت کا ایک جزیرہ دیکھا ہے جہاں مسلمانوں اور عاشق رسول کے ایک بیٹھک تھی یہ محسوس کریں بس آپ اس انداز میں سنیں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے صداوں کے ساتھ سنیں کہ بہادری کے قصیدیں سنا کے آئے ہیں چونکہ اب خاندان بھی موجود ہے تو خاندان کی بتائیوی میں اشار بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں بہادری کے قصیدیں سنا کے آئے ہیں علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے ہیں بہادری کے قصیدیں سنا کے آئے ہیں علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے ہیں اور ستم سے سیدے سجاد نے کہا مدبول تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں ستم سے سیدے سجاد نے کہا مدبول تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں اور زمی فلک مہو اختر حسین والے ہیں زمی فلک مہو اختر حسین والے ہیں یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں ہوا سے کہہ دو کیا جائے آندھیا لے کر میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں میرے چراغ کے ہوا سے کہہ دو کیا جائے آندھیا لے کر میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں اور کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں سب جہاں مجبور ہیں وہ احمد مختار ہیں اور یہ بھی ہے اللہ کے محبوب کا ایک موجزہ اس گھرانے میں سبھی سرکار ہی سرکار ہیں اس گھرانے میں کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں سب جہاں مجبور ہیں وہ احمد مختار ہیں اور یہ بھی ہے اللہ کے محبوب کا ایک موجزہ اس گھرانے میں سبھی سرکار ہی سرکار ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اصلاف سے ملتا ہے ہمارا شدرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں اور نہ یہ سورت چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے نہ یہ سورت چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے نگاہ عشق میں تو گمبد خضرہ چمکتا ہے کوئی ہے فاتح خیبر کوئی ہے فاتح کربل کوئی ہے فاتح خیبر کوئی ہے فاتح کربل کوئی ہے فاتح خیبر کوئی ہے فاتح کربل ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے اور اگر آپ خاجہ کے چاہنے والے ہیں تو مل کر بولیں گے سبحان اللہ ادھر بیابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے اور زمانہ ہو گیا لیکن کوئی ویسا نہیں چمکا زمانہ ہو گیا لیکن کوئی ویسا نہیں چمکا زمین ہند پر جیسا میرا خاجہ چمکتا ہے زمین ہند پر جیسا میرا خاجہ چمکتا ہے اور رضا و مستی آزم کے در پر دیکھ لو جا کر مزا رختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے اسی طرح کی ترجمانی کرنے کے لیے میں آواز دوں گا محمد شریف صاحب کو کیا آپ تشیف لائیں اور نا تے پاکم اپتا سلاف لوگوں نے